بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہاں کہ میں نے اشرب غنی اور حمد کرزے کی حکومتوں کے دوران یا پچھلے بیس سالوں میں بننے والے تمام پالیسیوں کے بارے میں پوچھا ہے جو اب علماء کرام کی نگرانی میں ہے اگر کوئی چیز شریعت یا عوام کے مفادات کے خلاب ہے تو اسے ہٹا دیا جائے گا اور ہم ایک خالص اسلامی نظام لائیں گے انہوں نے کہاں کہ ہم اپنی پڑوسیوں خیطے اور دنیا کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی اپنے سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تاکہ دوسرے ممالک کے سلامتے کو خطرہ ہو لیکن ہم یہ بھی جاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک بھی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے باہم بات چیت اور عظم کے پریمورک کے ساتھ ہم دنیا کے ساتھ اچھے سپارتی اقتصادی اور سیاسی تعلقات چاہتے ہیں اور ہم اسی تمام پریقوں کے مفاد میں بھی سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری پالیس یہ ہے کہ امارت اسلامی قومی اور اسلامی اقتار کو مدنظر رکھتے ہوئے عالم ممالک اور عالم برادرے کے ساتھ اچھی اور مضبط تعلقات چاہتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامی تعلیم پر توجہ دیتی ہے بچوں کے لئے دینی اور جدید علوم پر خصوص زور دینے کے ساتھ امارت اسلامی اس کی اہمیت کو بھی سمجھتی ہے اور اسی مزید بڑھانے کے لئے سخ محنت کرے گی اسی طرح قائم مقام مزید بڑھان مولوی محمد یعقوب نے افغان نیشنل ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قطر سے مدد مانگی ہے کہ وہ امارت اسلامی کی سیکورٹی پورسز کو مالی مدد پر آہم کرے قطر سے واپس آنے کے بعد نیشنل ٹیلی ویجن سے گپتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے قطری حکام سے مالی امتاد کے لئے مدد کی درخواست کی کیونکہ وہ ایک اسلامی ملک ہے اور امارت اسلامی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہماری اتحاد کو تقسیم کرنے کی کوشش جاری ہے اس لئے اس صورتحال میں ضروری ہے کہ ہم متحد ہو جائے اور اپنی اتحاد کو تباہ نہ ہونے دے ہم افغانوں کو ماضی کو بھول کر مضبوط آزم کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے ناظرین یاد رہے کہ امارت اسلامی کے قائم مقام و زردی پا ساتھ جولائی کو اپنے پہلے سرکاری دورے پر قطر گئے تھے اس سپر کے دوران انہوں نے قطر کے بادشاہ آرمی چیپ اور دیگر قطری حکام سے ملاقاتی کی اور مختلف امور پر تباہ لے خیال کیا ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ